اسلام علیکم ناظرین شامی رہنی ٹی وی کے ساتھ احمد شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا وظیفہ اور صدقہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا کہ وضائف و صدقات خصوصی طور پر کمری منازل کے حوالے سے اور کمری نچتنوں کے حوالے سے بتائی جائیں گے اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ میرے پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں وضاحت بتائی تھی کہ ان کا ایفیکٹ کیا آئے گا اور سب سے زیادہ آپ کو موستر ریزلٹ کس چیز کا ملے گا ریزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کمر کو سمجھنا ضروری ہے کمر وہ سیارہ جو آپ کے زمین کے قریب ترین ہے اور سب سے زیادہ آپ کے اثر انداز ہوتا ہے آپ کی سوچ پہ آپ کی زندگی کے معاملات پہ اور دوز مرہ کی زندگی جیتنے بھی معاملات ہیں اس پہ کمر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے سفر کرنے کے لیے آسے ایک برج سے دوسرے برج میں سفر کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں یہ اپنے نچھتر بھی چینج کر لیتا ہے اپنا برج بھی چینج کر لیتا ہے اور بلکہ جو ہے بعض عالتوں میں قریب قریب ڈگریز ہوں تو برج چینج کر لیتا ہے اور بعض عالتوں میں یہ اپنے کمری منازل بھی چینج کر لیتا ہے ایک ہی دن کے اندر تو یہ اسی کی وجہ سے کمی بیشن کی وجہ سے ان اثرات کی وجہ سے اس کے ہم وظائف اور صدقات کو بتایا جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوں گے آپ کی زنگی پہ تو آج اسلامی طریق 29 دبل ثانی اعتبار پانچ جسٹر بر دوزار اکیس کمر کی پوزشن کمر جو کس منزل پہ ہے کمری منزل جو ہے زباہ ہے اور یہ نیگٹیف کاموں کے لیے ہوتی نیگٹیف یہاں پہ کمر کمزور ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے جن کاموں سے بچنا ہے کسی بھی کوئی اہم کام کرنے سے بچیں اور کوئی اہم فیصلہ کرنے کوئی ڈیسین میکنگ کرنے کسی اعلی حکام سے ملنا ہے یا کسی دفتر میں کوئی آپ کو سرکاری کام ہے یا پرائیوٹ کام ہے کسی بھی اعلی حد شخص سے ملنا ہے تو وہاں پہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ یا پرشانی آسکتی ہے خاصدین اداوت کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ نظر بعد نیگٹیف نرجی کو فیل ہو سکتی ہے تو ان جنسوں بچنے کے لیے یا حاصدین پہ قابو بالنے کے لیے جو وظیفہ پڑھ سکتے ہیں وہ یا قابضو کا ویرد ہے یہ وظیفہ آپ یارہ سو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے کسی مخالف پہ دشمن پہ جو ہے اس کو بچنا چاہتے ہیں کوئی آپ کو مخالفت کر رہا ہے حاصد کر رہا ہے اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان بندی کے لیے بھی استعمال کی جاتا ہے اسی طرح آج جو کمر کا ویدک نچتر ہے وہ مولا نچتر ہے اور اس نچتر کے حوالے سے جو اہم کام کر سکتے ہیں وہ خرید و فروخت و ذرات سے متعلقہ کام کر سکتے ہیں اور آج کا جو راہو کال کا ٹائم ہے وہ تین بچ کے بطالیس منٹ پہ یعنی دیپیر کے ٹائم پی ایم سے لے کے چار بچ کے ففٹی نائن منٹ تک ہے اہم کاموں سے پریز کریں سفر کے دوران متات رہیں ریج ڈائیوینگ سے پریز کریں امپورٹن زندگی فیصلے کرتے ہیں اس میں متات رہیں اس وقت کو زالنے کے بعد پھر اچھا مہورت نکلا کے اس میں کوئی فیصلہ کریں کمرین اچھتر کے علاقے سے سکتہ کرنا جو بہتر ہے لوہے کا سکتہ کرنا بہتر ہے آپ کے گھر میں غیر ضروری چیزیں لوہے کی چیزیں پڑیوں کیل کانٹیں یا الیکٹرانز کا ایکسٹر سمان پڑھاؤ کارٹ کبارٹ پڑھاؤ جتنے بھی لوہے کی چیزیں وہ کسی مستقشکت دے دیں یا کارٹ کبارٹ میں دے دیں یا اس کو پانی میں بہا دیں کچھ بھی ایسی چیز کریں گے جس سے وہ نیگڈیو ناجیب باعث بنے گا اور اس جن سے اپنے گھر سے اس کو کلیئر کر لیں تو معاملہ اپنے بہتری ہو گیا تو آج کیا صدقہ وظیفہ آپ کو بتا دیا آپ کا شکریہ ہمیں چینل کو سپرائیب شیئر کیجئے گا آپ کو شکریہ مشاملہ